پاک آرمی ایوییشن کا تربیتی تیارہ راولپنڈی کے قریب گھر اوپر گر کر تباہ حادثے میں دو پائلٹس اور عملے کے پانچ ارکان سمیت 18 افراد جانبہت نوہ زخمی اسپتال منتقل لاشے سی ایم ایچ منتقل بی این اے کے ذریعے شنافت عمل میں لائی جائے گی آئی ایس پی آر کے مطابق تیارہ معمول کے تربیتی پرواز پر تھا کہ راولپنڈی کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا شہدہ میں پائلٹ لیفٹنینٹ کارنل ساکیب، پائلٹ لیفٹنینٹ کارنل وسیم حوالدار ابن امین، حوالدار رحمت اور نائب صوبے دار افضل شامل حادثے کے تحقیقات شروع تیارے کے بلیک باکس ہی تلاش جاری تیارہ گرنے سے گھروں میں لگی آگ پر کابو پا لیا گیا ملوے تلے دبے تمام افراد کو نکال لیا گیا اینی شاہدین کا کہنا ہے انہوں نے تیارے کو گرتے ہوئے دیکھا تیارہ گرتے ہی دھماکہ ہو گیا اور آگ لگ گئے ہم یہیں پہ قریب روڈ پر ہی تھے یہاں سے آ رہے تھے جب ہم نے جاز کو آتے ہوئے دیکھا اس نے ٹرن کیا، ہمیں شک ہوا کہ شاید یہ یہاں پہ گرنے لگا ہے دوستوں نے بولا یہ گرنے لگا لیکن ہم نے کہا نہیں یہ ہیڈ ٹرن کہاتا ہے اتنی دیر میں وہ یہاں پہ آ کے نیچے گرہ اور کچھ ہی دیر میں یہاں پہ بلاسٹ ہوئی یہ جمبریوں کو آگ لگی ہوئی تھی اور کافی سارے لیس تھے اور کافی سارے چھوٹے آئی ہوئی تھی ان سے لگ پت تھے ان تین دیروں میں ہم نے آگ لگی ہوئی دیکھی کراچی میں مسلسل 18 گھنٹے کی بارش نے شہر کا حلیابے گاڑ دیا شہر کے مختلف علاقوں میں اب بھی بارش کا پانی کھڑا ہے کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات میں دو بچوں سمیت دس افراد جہاں بہاک ہو گئے مہکمہ موسمیات میں آج مزید مسلہ دھار بارش کی پیچکوئی کر دی راول پنڈی اسلامباد جنوبی پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر میں گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان کراچی میں مزید بارشوں کے پیش نظر تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں آج تاتیل کا اعلان سندھ بھر میں سکولز اور کالجز بن رہیں گے جامعہ کراچی این ایڈی اور وفاکیورٹو یونیورسٹی میں آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دی گئے کراچی میں بارش سے مویشوں کا براحال مویشی منڈی میں پانی اور کیچر قربانی کے جانور بیمار ہونے کا خدشہ بیوپاری پریشان اور وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ملاقات قومی سلاوتی کی صورتحال پر وار کیا گیا ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی موجود تھے موسیقی